موسیقی نونلی کے علاوہ تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرنے کی بھی تجویز جو رکا کا پی پی قیادت پر اسحار اعتماد تمام فیصلوں کے اختیار آسی والی زرداری اور بلاول بھٹو کو دے دیا سیاسی رہنماؤں سے رابط تجاری رکھنے کا فیصلہ میڈیا سے گفتگو میں پی پی رہنماؤں نے کہا انتخابات میں ہونے والی بے ثابتیوں پر تشویش کو اعصار کرتے ہیں سیاسی رابطوں کے لیے کمیٹی بناہی سوا رکھی ہے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا سیاسی اشلاس آج تین بجے پھر ہوگا چیئمن نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں سے اور حلقوں سے انگیج کریں گے اور اس رابطے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی کمیٹی بناہ دیں گے جو پورٹ ٹائم یہی کرے گی آج مختلف صوبوں سے جو ہمارے عراقین آئے تھے انہوں نے اپنی کنسرنس کا اظہار کیا الیکشن میں ہونے والی جو جو زیادتیاں تھیں ایو ریگولارٹیز تھی اس کا تذکرہ ہوا چیئرمن بلاول بھٹو زہداری صاحب کو اپریشیٹ کیا گیا جس طرح سے انہوں نے اپنا بیانیاں اپنا منشور پورے پاکستان میں لے کر گئے آسوہ بی بی نے جس طرح سے کمپینڈ چلائی پریزمنٹ زہداری صاحب نے جس طرح سے کمپینڈ چلی پاکستان بھی پس پارٹی میں بہت سی سوٹ رائے بھی آئی ہیں جس کی کمکلوجن انشاءاللہ ہم کل کریں گے بڑی پارٹی تین چھوٹی دو سال وزارت عزمہ سنبھالے گی مرکز کے لیے پاور شیرنگ کا دونے خاتی فارمولا تیار پہلے زیادہ سیٹو والی جماعت کا وزیراعظم تین سال کے لیے بنے گا حکومت کے لیے آخری دو سال کے لیے دوسری پارٹی کا وزیراعظم ہوگا پیپلز پارٹی کی وزیراعظم پنجاب کے لیے مریم نواز کی حماعت کی یقین نہانی ادھر مریم اورنزیب کہتی ہیں وزیراعظم کے امیدوار کا نام ابھی تیہ نہیں کیا گیا شہباز شریف کو وزیراعظم بنانے کا بیان خوضی عاصف کی ذاتی رائے ہے اتحادیوں سیاسی مشاورت سے وزیراعظم کا نام متفقہ طور پر تیہ کیا جائے گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ دو وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس نیج پہ پہنچایا ہے یہ پارٹ آف دو پرابلم ہے پارٹ آف دو سلوشن نہیں ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے کرپشن کے خلاف جہاد کرنا میں سمجھتے ہیں اس سے پھر تھوڑا عجیب سا ہی لگے گا اور نون لیگ کے ساتھ مل کے تو حکومت بنانے سے پھر بہتر ہے ہم سیاست ہی چھوڑ دیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کریں گے نون لیگ کے ساتھ اتحاد سے بہتر ہے سیاست چھوڑ دیں نانما پی ٹی آئی علی محمد خان کی ایکسپریس نیوز کے پروکرام کل تک میں گفتگو کہا ستھر مملکہ تعریف علی سے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے ہمیں مرکز پنجاب اور کیپی میں حکومت بنانے کی دعفت ہی جائے سیاست میں پارلیمنٹ کا سب سے اہم کردار ہے ماضی میں بھی صدیفوں کے فیصلے کے حق میں نہیں تھا ازاد پرندوں کی نون لیگ کے گھونسلے میں لینڈنگ جاری مزید پانچ نو منتخب آزادہ راکین کی شہباز شریف سے ملاقات نون لیگ میں شمولیت کا اعلان نواز شریف کی خیادت پر اظہار اعتماد سردار شمشیر مزاری عمران اکرم سحیل خان خزر حسین مزاری شامل شہباز شریف نے کہا نون لیگ کا اولین ایجنڈا ملک اور قوم کی معاشی خوشحالی ہے نون لیگ کا حصہ بننے والے علاقین کی مریم نواز سے ملاقات مریم نواز نے کہا آپ کا فیصلہ مہنگائی کے خلاف نواز شریف کے ہاتھ کو مضبوط کرے گا ادھر آئی پی پی کے نوم منتخب راکین علیم خان اور آن چہدری کی شہباز شریف سے ملاقات سیاسی صورتحال اور حکومت سازی کے معاملے پر تواتلہ خیال انگلیکشن میں آر پر صدیفوں کی بارش سراز الحق جماعت اسلامی کی امارہ سمسطافی کہا بدور حمیر انتخابات میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں بدور حمیر مسید کام جاری نہیں رکھ سکتا جماعت اسلامی کی شروع کا اشلاس سترہ فرفی کو طلب ادھر ہار سے دل پرداشا جہانگیترین نے بھی سیاست کو خیر بات کہہ دیا اس تحقام پاکستان پارٹی کی چیپنشپ سبنو اسطافی انتخابات پر حمایت کرنے والوں کا شکریہ مقالفین کو مبارک بات کہا پاکستانی عوام کی رائے کا احترام کرتا ہوں ذاتی حیثیت پر ملکی خدمت کرتا رہوں گا جہانگیترین کے فیصلے سے دلی دکھ ہوا صدیف آئی پی پی علیم قان کر رہا دے عمل کہا جہانگیترین ہمیشہ آئی پی پی اور ہم سب کے سرپرستے آلا رہیں گے ادھر پرویز کھٹک نے سیاست چھوڑنے کی قبروں کی تردید کر دی کہا سیاست چھوڑی ناستیفہ دیا اور نہ ہی کوئی پلک رہا ہوں مقالفی اتنے شرکت نہیں کی ہمارے نوشہرہوارے بندے کو غلط فہمی ہوئی تھی انتخابی نتائج میں تاخیر کا مطلب دھانگلی نہیں میڈیا نے انتخابی نتائج نشر کرنے میں زیادہ جلد کی پہلے دھائی گھنٹے میں ہی تاثر بنا دیا گیا دھانگلی ہو گئے نگران وزیراعظم انوار الحقاکڑ کی نیوز کانفرنس کہا ساد رفیق رانہ سناولہ جاوین لطیف کی شکست کے باوجود کہا جا رہا ہے دھانگلی ہوئی دھانگلی ہوئی ہوتی تو کیپی میں اتنی سیٹیں کیسے جیت گئے انتخابی نتائج 36 کھنٹے میں مرتب کیے گئے دوہزار اٹھارہ کے نتائج 36 کھنٹے میں مکمل ہوئے تھے ہو سکتا ہے الیکشن میں بے قائدگی ہو ضرورت ہوئی تو تحقیقات کی جائیں گی سمجھتا ہوں الیکشن صاف اور شفاف ہوئے ہر شخص کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی پرام نے احتجاج حق ہے توڑ پھوڑ اور انار کی پھلانے کی اجازت نہیں ای وی ایم پر کھلے دل سے بات ہونی چاہیے دہشنگنڈی کے خطرات کے باوجود پرام نے انتخابات کا انعقاد ہوا آسا ترکان کی وفاداریاں بدلنے کا قشا تحریک انصاف نے کامیاب امیدواروں سے ہلپنامے مانک لیے کامیاب رکن کافی سپنی شاہد خٹک نے ہلپنامہ پارٹی قیادت کو پشوا دیا لیکھا پارٹی کی جانب سے جو ہدایات ملیں گی اس پر عمل کروں گا ادھر خیبر بختونقواہ کا وزیراعلا کون نام سامنے آگئے علی امین گنڈا پور ڈاکٹر امچہ تلیب مجتاہ خانی بوسٹ فیفرٹ پی جی آئی نے اجلاس کھولا لیا پیریسٹر گوھر خیبر بختونقواہ کے لیے وزیراعلا کے نام کا اعلان کریں گے باری پی جائے سے نام کی منظوری نہیں رائے گی میری سیٹ پہ جو پی ایس ایک سو انتیس ہے اس پہ میرے ووٹ شو کیے گئے فارم سیتالیس جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا وہ شو کیے گئے ہیں چھبیس ہزار جبکہ ایکچولی مجھے تیس ہزار چار سو چونسٹھ ووٹ ملے ہیں لیکن مجھ سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ان کو ملے ہیں اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم کا دبنگ اعلان پی ایس ایک سو انتیس سیسین اسمبلی کے نشست پی ٹی آئی کے حق میں چھوڑ دی کہتے ہیں ہم جہاں سے جیتے ہیں وہاں سے ہرا دیا گیا فارم پینتالیس کے مطابق یہ سیٹ پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ امیدوار نے جیتی ہے یہ ان کا حق ہے اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ یہ نشست نہیں لوں گا جماعت اسلامی کو ایک بھی اضافی ووٹ نہیں چاہیے ملک میں جو ہو رہا ہے تماشے سے زیادہ کچھ نہیں حافظ نائم نے جالی جیت کا بھانڈا پوٹنے سے روکنے کے لیے نشست چھوڑنے کا اعلان کیا اینکیم پاکستان کا ردیعمل حافظ نائم نے امیداد سے بھاگ کر اپنی جماعت کی روایت کو برقرار رکھا زرداری صاحب کے لوگ آجائے جی ٹی اے نے بھی الیکشن نتائج مسترد کر دیئے سندہ اسمبلی کی دونوں نشستیں واپس کرنے کا اعلان سرپراز جی ٹی اے پیر پگارہ کی پریس کانفرنس کہا نتائج کہیں اور سے تبدیل ہوئے یہ آروز کا کام نہیں مجھے کہا گیا زرداری کے ساتھ ہالائنس کر لو فانکشنل لیگ کی سیٹے مل جائیں گی میں نے کہا جی ٹی اے کو حیدر آباد بائی پاس پر دھرنے کا اعلان حکومت سازی میں جی یو آئی کا وزن کس پلڑے میں جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس آمیلہ کا ہم اجلاس آج ہوگا مولانا فضل الرحمان اجلاس کی صدارت کریں گے انتخابی نتائج اور حکومت سازی کا جائزہ لیا جائے گا ادھر ایم کیم کا وفد اسلامباد پہنچ گیا وفد میں خالد مقبول صدیقی فاروق ستار مصطفیٰ کمال اور کامران ٹی سوری شامل اسلامباد میں اہم ملاقاتے تھے ڈوورنر سندھ کامران ٹی سوری کا چہدری شجاعت اور چہدری سالک سے ٹیلی فونک رابطہ سربراکاف لیک سے ملکی صورتحال میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست ہمارے پاس پوریڈ ایویڈنس ہے کہ چند لوگ پورا پلان کر رہے ہیں کہ نو مئی اس طرح کا ایک انسیڈنٹ ریپیٹ کیا جائے اگر کسی میں بھی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش بھی کی تو نو مئی کا رییکشن تو تھوڑا تھا اس کا کئی گناہ زیادہ رییکشن ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کوئی واقعات دوبارہ ہوں نہ ہمارا ملک یہ فورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہم اس چیز کی زیادت نہیں اگر کسی کو الیکشن کے اوپر ریزلٹ پر اعتراض ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے روجو کرے نگرہ وزیر الہ پنجاب کا نو مئی جیسے کسی اور سارے کا خطچہ کہتے ہیں ثبوت ہے دو دن سے نو مئی درس کے واقع کی پلاننگ ہو رہی ہے کسی نے نو مئی جیسی کوشش کی تو ردعمل چار گناہ سیاتھا ہوگا جن کو انتخابی نتائج پر اعتراض ہے الیکشن کمیشن سے روجو کریں راول پنڈی میں پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے قتل چہدری ادنان ناملوم افراد کی فائرنگ سے جان بحق پولیس کے مطابق چہدری ادنان کو جناب پاک کے خریب ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا شدید زخمی حالت میں اسپتال لایا گیا خون زیادہ بہت جانے سے جان بر نہ ہوئے ملک پہ انتخابی شکایات کی بھرمار الیکشن کمیشن نے این اے قتل سیال کورٹ کا حتمی نتیجہ روک دیا ریحان انڈار کی درخواست پر آرہو کو نوٹے سواری این اے ایک سو چھپس اور ایک سو ستائیس کا حتمی نتیجہ بھی روک دیا گیا این اے باون ترے پن چھپن ستاون ساٹھ انہتر اور ستاسی کی نتائج بھی ہولڈ پر پی پی چار چھے ساٹ بارہ پندرہ سترہ اور تین تالیس کا حتمی نتیجہ روک دیا پی پی ایک سو ایک ایک سو تین تیس اور دو سو اناسی کے نتائج بھی روک دیئے گئے مریم نواز خواجہ آصیف اور چہدری سمیت اٹھارہ حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواست خارج لہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلے سنا دیئے جسٹس باقی نجفی نے درخواست نقابل سماک قرار دے دی درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت گیارہ سفاد پر مجتمل تحریری فیصلہ جاری کہا گیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ الیکشن ایکٹ کے مطابق ہونا چاہیے قرار جی کی کئی ہلکوں کے نتائج کو بام لاب ہائی کورٹ پہنچ گیا انہیں 242 مصطفی کمال 244 فاروق ستار کی کامیابی چیلنج خواجہ سہار حفیث الدین عرشد فورہ کی جیت کے خلاف بھی اپیل دائر پی بس بارڈی گادر پر تیل تبیل گبول اور مرزا اختیار بے کی کامیابی بھی چیلنج ادھر سیدھ سپلی کے چار حلقوں پی ایس ایک سو ایس ایک سو چاہ پیس اور ایک سو چھ لہور ڈیفنس میں کور لڑکی نے مال سے چھلانگ لگا دی لڑکی موقع پر دم توڑ گئی شناخت حلیمہ کے نام سے ہوئی لڑکی کیابلری گراؤنڈ کی رہائشی تھی دوست حماد گرفتار واقعے کے فوٹیج سامنے آگئی ایک شخص کو لڑکی کو چھلانگ لگانے سے روکتے دیکھا جا سکتا ہے کرا جی ناصم آباد میں پانی پر لڑائی ویلٹرز اور ساتھیوں نے سنار کو قتل اور اس کے بھائی کو زخمی کر دیا ملزمان اپنے پروجیکٹ کے لیے غیر قانونی پانی کی لائن ڈال رہے تھے اہل محلہ نے منع کیا تو ہاتھ کراچی کے سند گورمنٹ اسپتال میں آتزدگی سے جھلسنے والا ملازم انتقال کر گیا ایم ایس کے مطابق آتزدگی کے باعث پیرامیڈیکل سٹاف کے سات ملازم جھلسے جام حق پشپن سال عبدال ستارہ آتزدگی میں سو فیصد جھلس گیا چھ زخمیوں میں سے تین کی حالت تشویش ناک آتزدگی کے فوٹیج سامنے آگئی اسرائیل کا فلسطینیوں کے قتل عام سے جید نہ پھرا شبال خزا اور خان یونس کے بعد رفا میں بھی زبینی آپریشن کا فیصلہ مردانیہ سواتھی عرب یوے قطر اور لبنان کے اسرائیلی فیصلے کی شدید نظامت ہاں ماسک کہنا ہے رفا میں آپریشن یا کمالیوں کی رہائی پر مزاقرات ختم کرتے گا امریکی ساتھ رجو بائٹن کا اسرائلی بسر آسف اتنی یاہو سے ٹیلیفان اکراب تا رفا میں دس لاق فلسینیوں کی حفاظت یقینی بنانی کو کہت یا قطر میں سزائے موت پانے والے بھارتی بحریہ کے آٹھ افسران رہا بھارتی افسران کو اسرائل کے لیے جاسوسی کے الزام میں سزا ہوئی تھی بہائی پانے والے سات اہلکار وطن واپس پہنچ گئے بھارت نے تزدیق کر دی اور دینل خوامی شورتی آفتہ صداکار عطاکار اور میسپان زیاب امیتین کی آج پہلی برسی روائل اکیٹمی آف لندن سے تربیت حاصل کی گئی فلموں اور ٹواپوں میں پرفارم کیا زیاب امیتین ٹاک شو نے پاکستان میں مقبولیت کے نئے ریکارڈ کائم کیے موسیقی